اسلام علیکم تو کیسے آپ سب میں ہوں میڈی بھائی اور آجم بات کرنے والے ہیں کیری میناٹی کے بارے میں تو کیری میناٹی نے اپنے انسٹاگرام کے اوپر اپنے نیکس گانے کی اپ ڈیٹ دیتے ہوئے یہ پوسٹ اپلوڈ کی نیا گانا لائے جائے اب باقی تو روز کا ہے تو آپ کیا پریٹنڈ کر سکتے ہیں کہ کب تک ان کا گانا آ جائے گا اور ایک اور نیوز کیری میناٹی کے متعلق ہے کہ کیری میناٹی کے ساتھ ایک مسئلہ تھا کہ ان کی ویڈیوز اتنے ویوز ہونے کے بعد بھی ٹرنڈنگ سیکشن پہ نہیں آتی اور ان کی جو لاس ویڈیو ہے کیو اینے والی وہ فائنلی ٹرنڈنگ پہ آ گئی ہے تو انہوں نے اپنے ویڈیو کے نیچے کومنٹ پین کیا آ گئی آ گئی ٹرنڈنگ پہ آ گئی تو چلیے اب نیکس ٹوری کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم لوگ بات کرنے والے آشیش چنچلانی کے بارے میں تو آشیش چنچلانی جو اپنے لیٹس ویڈیو اپلوڈ کی تھی دا ممی اس ویڈیو نے بہت سارے ریکارڈز بریک کیا آشیش چنچلانی کے چینل کے اوپر تو انہوں نے اپنے انسٹاگرام کی سٹوڈی میں یہ ایڈ کیا لو گائز جو ہمارا لاسٹ ویڈیو تھا The Mummy جو ایک ہفتے پہلے ریلیز ہوا تھا اسے یوٹیوب پر ملے ساڑھے بارہ ملین ویوز انسٹاگرام پہ جو چھوٹ چھوٹ کلپس اپلوڈ کیے وہ ٹوٹل ملا کے ہوئے 3.7 ملین ویوز only on انسٹاگرام and facebook پہ بھی وہ ویڈیو ویڈیو وائرل ہوا with 8 ملین ویوز so اگر آپ ایک سارے ویوز ٹوٹل کریں so ایک ہفتے میں اس ویڈیو کو on all platforms ملا کے 24 ملین ویوز آئے and likes جو بولتے ہیں نا likes ٹوٹل میں سب کے ملا ہوں تو 2 ملین پلس likes آئے ہیں this is crazy guys this is absolutely crazy میرا بالکل بھی expectations نہیں تھی یہ ویڈیو سے کہ یہ اتنا اچھا perform کرے گا I just thank you for this مطلب views سے زیادہ جو می کو بہت rarely کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے سے fans ملتے ہیں اور وہ بولتے کہ میری mom کو دکھایا میری family کو دکھایا میں نے ویڈیو ان کو بہت پسند ہے and I'm very thankful guys بہت مطلب آپ کی محنت جب اتنے لوگوں تک پہنچتی ہے اس سے زیادہ خوشی کی بات کوئی نہیں ہے اس دنیا میں کوئی بھی نہیں مطلب thank you guys I love you so much so many many congratulations to Ashishin Jalani تو چلیے اب next story کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم لوگ بات کرنے world cup 2019 کے بارے میں تو جیسا کہ آپ کو بتایا کہ انگلینڈ نے world cup جیت لیا تھا تو اس کے ریاکشن میں بہت سارے یوٹیوبرز اپنے انسٹاگرام کے اوپر پوسٹ اپلوڈ کی سو یا اب آپ کے کیا opinions ہیں کہ اس match کا turning point کیا تھا میرے لحاظ سے تو یہی تھا آپ کی کیا رہے ہیں مجھے نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا تو چلیے ہم نیکس سٹوری کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم لوگ بات کرنے والے prank ban in پاکستان جی ہاں صحیح سنا آپ نے پاکستان میں اگر کوئی بندہ prank کرتا ہے غلط طریقے سے یا پھر کسی بندے کی permission کے بغیر اس کی ویڈیو استعمال کرتا ہے تو اس کے اوپر legal action ہو سکتا ہے تو اسی کے related ایک یوٹیوبر ہے crazy prank ٹی وی جن کا چینل hood prank کا ہے تو انہوں نے اپنے انسٹاگرام کے اوپر یہ اپلوڈ کیا اچھا جیس کینش وڈ جائے پرانک کرتے ہیں لوگوں کو جا کے تانگ کرتے ان کا مزاگ بناتے ہیں اور پھر اس چیز سے پیسہ کماتے ہیں تو یہ چیز پاکستان میں ہونی چیز نہیں چاہیے تو شکر رہے کہ انہوں نے چیز کو بند نہیں کیا کوئی چیز بینڈ ہوئی ہم بھی پرانک کر سکتے ہیں لیکن ان پرانک کرس کے بینے سے ایکشن دیا جائے گا جو ہامفل پرانک کریں گے ایسے پرانک کریں گے جسے کوئی فینڈ ہو یا کوئی ہرٹ ہو تو جتنے بھی پرانک کرس پرانک کر رہے ہیں ابھی پاکستان میں میں ان کو اور جو نئے آنے والے سب کوئی ریکمینڈ کروں گا کہ آر ڈیسن پرانک کرنا ایکسٹریم پرانک کوئی بھی نہ کرنا جسے کوئی فینڈ ہو کیونکہ فینڈ ہوں گے لوگ تو کمپلین ہوگی اور ایک ہی کمپلین تو سب کے لئے issue بن سکتا تو be aware guys اور ایکشن وہ لوگ اب ضرور لیں گے کیونکہ مینسٹریم میڈیا پر بات آ چکی ہے تو take care and one more thing کسی کی ویڈیو without permission use نہیں کرنی جب بھی پرانک کرو ان سے permission لو کہ ہم آپ کا part اپنی ویڈیو میں use کر سکتے اگر وہ permission دیں تب ہی use کرو ورنہ نہ کرو اور وہ part کوشش کرو کہ اپنی ویڈیو میں دکھا بھی سکو کہ ہم نے ان سے permission لی تھی اگر نہیں دکھا سکے تو اس کی روح فالت اپنے پاس رکھو کیونکہ اگر آپ کوئی بھی prank کرتے ہیں آپ کی complaint ہوتی ہے تو آپ پر police action لے گی اور اگر ان فیچر کوئی بندہ complaint کرتا ہے کہ اس بندے نے میری ویڈیو نہ کر سوشل میڈیا پہ لگائی ہے without my permission تو پھر آپ فی ایکشن لے گی سائبر crime کا case ہوگا آپ پہ یہ سائبر crime ہوتا ہے کسی کی permission کے بغیار اس کی ویڈیو ریز کرنا تو چکنے ہو جو گئی یا اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے خلاف action لینا ضروری تھا یا نہیں اپنی ریمج نیچے comment میں ضرور دیجئے گا تو اگر آپ یہ پوری statement پڑھنا چاہتے تو میں آپ کو description میں link دے یا یوٹیوب community نیوز لے کر آتا رہتا ہوں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ